اسلام علیکم ناظرین خیر مقتم ہے آپ کا گروئنگ کشمیر کی ٹاپ ہیڈ لائنز پر پلواما انکاؤنٹر میں پانچ اسکریت پسند ہلاک لشکر ای طائبہ کا ٹاپ کمانڈر بھی ہوا ہلاک پولیس کے بیان کے مطابق پانچوں اسکریت پسندوں کی لاشیں تحویل میں لی گئی ہے اور شناختی کاروائی جاری ہے جمہو سری نگر شہرہ پر ڈکڈول مقام کے نزدیک ایک ٹاٹا سومو کا دلدوس حادثہ پیش آیا اور اس حادثے میں ابھی تک پانچ لوگوں کی لاشیں نکالی گئی ہے اور چار زکمی لوگوں کو رامپن ہسپتال علاجو مولجا کے لیے منتقل کیا گیا ہے کووڈ پروٹوکالز کی لگاتار خلاف فرضی کے سبب ویکنڈ پر پہل گام جانے سے لگائی گئی انتظامیہ کی طرف سے روک ویکنڈ پر جانے والے تمام لوگوں پر لگایا جائے گا جرمان ادھم پر کے جنگلوں میں پچھلے کئی دنوں سے لگ رہی ہے بھیانک آگ تین سے چار کلومیٹر کے دائرے میں لگاتار آگ کی اطلائے موصول آگ کو بجانے کے لیے فورس ڈپارٹمنٹ کے صرف چند ملازمین ہی آئے نظر لیفننڈ گارنر منوت سنہا نے سماجی جماعتوں سے کی اپیل حدبندی کمیشن کی میٹنگ میں بڑھ چڑھ کر کریں شرکت سیاسی جماعتیں کھل کر کمیشن کے سامنے بات رکھیں جولائے چھے سے نو تک کمیشن جمع کشمیر کا کریگی دورہ وادی کشمیر جانے والے مسافروں کے لیے بڑی راحت مغل روڈ اور سنثن ٹاپ کو پانچ جولائے سے عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ متعدد وفود سے ملکات کے بعد انتظامیہ نے اٹھایا قدم ایمرجنسی خدمات کے لیے ہی سڑک کو کھولا گیا تھا آج جمع کشمیر میں کورونا وائرس کے تین سو اکتیس نئے مضبط معاملے سامنے آئے جبکہ چھے افراد کی موت واقع ہوئی اور چار سو سینتیس لوگ سہتیاب بھی ہوئے میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق سو جمع سے گرمے نظر بند میروائز محروس رہنے سے جامعہ مجد سری نگر کھالی سیاسی اور مذہبی شخصیات نے کی جلدی رہائی کی مانگ ڈرون حملوں کے پیچھے لشکر طویبہ کا ہاتھ ہونے کا شک ڈی جی پی دلباگ سنگھ کا بیان دنبر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجے ہماری آفیشل چانل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف